اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کون تھے اور انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹوں کے لئے کیا چھوڑا تھا اور اپنے بیٹوں کو جاتے ہوئے کون سی دو وسیعتیں کی تھی ان سوالات کے جوابات معلوم کرنے کے لئے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے والد محترم مصر کے گورنر تھے اسی زمانے میں مصر کے ایک کریہ حلوان میں آپ کی پیدائش ہوئی آپ کی والدہ حضرت عمر فاروق کی پوتی تھی حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میرے اولاد میں ایک شخص پیدا ہوگا جو دنیا کو عدل سے بھر دے گا حضرت عمر کی یہ پیشنگوئی عمر بن عبدالعزیز کی خلافت سے پوری ہوئی انہوں نے کم سنی ہی میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اس کے بعد ان کے والد نے علم و عدب سیکھنے کے لیے ان کو مدینہ منورہ بھیج دیا آٹھ ہجری میں جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو ان کے چچا عبدالمالک بن مروان نے ان کو دمشق بلوا لیا اور اپنی لڑکی فاطمہ سے ان کا نکاح کر دیا سن چیاسی میں جب ولید خلیفہ ہوا تو اس نے ان کو مدینہ منورہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا اس وقت سے لے کر تیرانوے ہجری تک وہ مدینہ کے والی رہے اس کے بعد وہ شام چلے آئے چھانوے ہجری میں جب سلمان خلیفہ ہوا تو اس کی زندگی برحیثیت ایک وزیر کی ہی رہی جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ تجویز کیا عمر بن عبدالعزیز خلافت سے پہلے بھی نیکی و تقوی سے عراستہ تھے اس وقت ان کے حاصل ان کے سوا ان پر نکتہ چینی کی کوئی گنجائش نہیں پاتے تھے کہ ان کی زندگی بڑے ناز و نام کی زندگی اور انداز رفتار متقبرانہ ہے لیکن خلافت کے بعد دوست اور دشمن سب کو اطراف ہے کہ خلفہ راشدین کے بعد ایسی فقیرانہ زندگی کسی خلیفہ یا بادشاہ کی دیکھنے میں نہیں آئی وہ خود فرماتے تھے کہ جب سے میں نے جان لیا کہ جھوٹ انسان کے دامن عزت پر ایک داغ ہے اس کے بعد سے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا خلافت کے بعد ان کے خاندان کے جتنے لوگوں کے پاس سابق خلفہ کے دی ہوئی جاگیریں یا دوسرے اموال تھے ان سے چھین کر بیت المال میں ان کو داخل کر دیا حتیٰ کہ ان کی ہی بی بی کے پاس عبد الملک کے دی ہوئے جواہرات تھے ان کو بھی بیت المال میں داخل کر دیا ایک دن ان کے غلام ابو امیہ کو ان کی بیوی نے ابلی ہوئی مسہور کی دال کھانے کو بجوائی تو اس نے کہا جب آؤ مسہور کی دال ہی ملتی ہے بیوی نے کہلا بھیجا تمہارے آقا امیر المومنین کی یہی غزہ ہے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارے پاس ایک درہم ہو تو لاؤ انگور خریدوں بیوی نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے پھر کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں اور آپ کے پاس انگور خریدنے کے لیے ایک درہم بھی نہیں ہے فرمایا ہاں مگر دوزخ میں آگ کا توق پہننے سے یہ آسان ہے ایک دن جمعہ کی نماز اس حیت میں پڑھائی کہ ان کے کرتے میں آگے اور پیچھے دونوں طرف پیوند لگے ہوئے تھے ایک شخص نے کہا امیر المومنین اللہ نے دیا ہے تو کچھ اچھا پہنیے تھوڑی دیر سر جھکانے کے بعد فرمایا کہ جب خدا دے اسی وقت تو کفیت شعاری افضل ہے اس طرح جب قدرت اور قابو حاصل ہو جائے تو افو درگزر کرنا افضل ہے ان کا روزانہ کا خرچ دو درہم تھا ان کی ٹوپی امامہ کمیز کبا چادر اور موزے کی قیمت کا اندازہ صرف بارہ درہم تھا رات کو جس وقت تک سرکاری کام کرتے تھے اس وقت تک سرکاری شمع ان کے گھر میں جلتی تھی جب کام ختم ہو جاتا تو اس کو بجا کر گھر کا چراغ جلاتے تھے ایک دفعہ لوگ پاس بیٹھے بات کر رہے تھے کہ تیل ختم ہو گیا اور چراغ بجھنے لگا تو انہوں نے کہا خادم کو جگا دوں فرمایا نہیں کہا اچھا میں اس کو درست کروں فرمایا یہ بات خلاف مروت ہے کہ آدمی اپنے مہمان سے کام لے پھر خود ہی اٹھے اور چراغ میں تیل ڈال کر اس کو ٹھیک کیا جب فارغ ہو کر دوبارہ بیٹھے تو فرمایا کہ جب میں اس کام کے لئے اٹھا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا اور اب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں ایک دفعہ اوبکر بن حضم نے جو مدینہ کے قاضی تھے سلمان کی زندگی میں عریضہ بھیجا کہ مدینہ کے اموال جو عشاء اور فجر میں گھر سے شمہ جلا کر لے جانے کے لئے ان کو دی جاتی ہے اور اب وہ ختم ہو گئی لہٰذا دوبارہ حکم جاری کیا جائے اس عریضہ پر ابھی حکم نہیں ہوا تھا کہ سلمان کا انتقال ہو گیا اس لئے وہ عمر بن عبدالعزیز کے سامنے پیش ہوا آپ نے اس کو پڑھ کر یہ جواب لکھا کہ میں نے جب آپ کو دیکھا تھا اس وقت آپ بارش کچر اور بالکل اندھیری رات میں اپنے گھر سے بغیر چرا کے مسجد آیا کرتے تھے خدا کی قسم اس دن آپ آج سے اچھے تھے ایک دفعہ عمر بن مہاجر رحمت اللہ علیہ سے آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھے دیکھو کہ میں حق سے ہٹ گیا ہوں تو اپنا ہاتھ میرے گربان میں ڈال کر مجھ کو ایک جھٹکہ دو اور کہو کہ عمر یہ کیا کر رہے ہو ان کی آخری بیمارے میں مسلمہ بن عبدالملک ان کے پاس آئے اور کہا امیر المومنین آپ نے اپنی اولاد کو اس مال میں سے کچھ نہیں دیا اور آپ ان کو بالکل محتاج چھوڑے جا رہے ہیں لہٰذا ان کے بارے میں مجھ کو یا خاندان کے کسی آدمی کو وسیعت کر جائیں آپ نے فرمایا جتنا ان کا حق تھا وہ میں نے روکا نہیں اور جو ان کا حق نہیں ہے وہ بے شک میں نے ان کو نہیں دیا اب رہی وسیعت کی بات تو میرا وسیع اور میرے طرف سے ان کا والی اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہی نیکوں کا ولی ہے پھر اپنی اولاد کو سامنے بلوایا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولے میری جان جوان بیٹو پر قربان ہو جن کو محتاج چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان کو اچھی حالت میں چھوڑا ہے میرے بیٹو صورتیں دو ہی تھی ایک یہ کہ تم مال و دولت اور عیش و آرام میں ہوتے اور تمہارا باپ جہنم میں ہوتا اور دوسری یہ کہ تم فکر و فاقہ میں ہوتے اور تمہارا باپ جنت میں ہوتا تو مجھ کو یہی دوسری صورت محبوب و پسندیدہ معلوم ہوئی جو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے اور فرمانے لگے کہ اگر میری اولاد بری بنی ہے تو مجھے ان کے لئے کوئی مال بنانے کی ضرورت نہیں تھی اور اگر یہ اچھی بنی ہے تو اچھوں کا اللہ وارث ہے بعد میں دنیا نے دیکھا کہ ان کے گیارہ بیٹے گیارہ شہروں کے گورنر بنے اور اللہ نے ان کو دنیا میں بھی خوب نوازا ایک بار خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسنون فرمایا اور حضرت عبو بکر عمر نے جو طریقے جاری کیے وہی دین ہے جسے ہم کو اختیار کرنا ہے اور وہاں پہنچ کر ہم کو رک جانا ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے چھاسی ہجری میں جب وہ والی مدینہ تھے حج کیا تھا اس سال وہی امیر موسم تھے اس وقت ان کی زندگی امیرانہ تھی یونس کا بیان ہے کہ میں نے ان کو تواف کی حالت میں دیکھا تھا مجھے یاد ہے کہ اس وقت تحجت کا وہ حصہ جو کمر پر ہوتا ہے پیٹ کی سلوٹوں سے چھپا ہوا تھا پھر میں نے ان کو خلافت کے بعد دیکھا تو یہ حالت تھی کہ بے ہاتھ لگائے میں ان کی پسنیاں ایک ایک ہڈی گن سکتا تھا ستانوے ہجری میں جب سلمان بن عبدالملک نے حج کیا تو اس وقت بھی عمر بن عبدالعزیز نے سلمان کی معیت میں حج کیا تھا سلمانбыت سے بھی destچ پیٹ폰 کپ گن سلمان به پیٹ sıحیجjoo پیٹ چکڑی سلمانت رہئی کپ گ گھپ کن سلمان rate Rod Es